سمائے کے ساتھ ویجیان نے بہت ترقی کی ویجیانکوں نے بہت ساری خوجوں کے ساتھ ساتھ ایک ایسی خوج بھی کی جس سے کسی بھی انسان کو ہو رہے درد کو یونٹ میں ناپا جا سکے جیسے بخار کو ڈگری فورین ہائٹ میں ناپتے ہیں وزن کو کلوں میں ناپتے ہیں اسی طرح سے درد کو ڈول میں ناپتے ہیں ویجیانکوں نے بہت ایکسپریمنٹ کیے الگ لگ لوگوں پر الگ لگ پرکار سے ان کو درد دے کر اس سے اتپن ہونے والے درد کو انہوں نے ناپنا چالو کیا کافی سارے ایکسپریمنٹ کے بعد ریسرچ کرنے والوں نے ایک نشکرس نکالا کہ ایک انسان میکزیمم فورٹی فائب ڈول یونٹ کا درد سہن کر سکتا ہے اس سے زیادہ درد اگر انسان کو محسوس ہوگا تو یا تو وہ مر سکتا ہے یا پھر وہ زندگی بھر کے لیے اپائی جو سکتا ہے لیکن اب میں آپ کو ایک چوکانے والی بات بتانے جا رہا ہوں ایک ماں اپنے بچے کو جن دیتے سمجھے 57 ڈول کے درد کا سامنا کرتی ہے یہ درد اتنا ہوتا ہے جتنا کسی انسان کو اس کی بیس ہڈی ایک ساتھ ٹوٹ جانے پر ہوتا ہے 57 ڈول کا درد کسی بھی انسان کی زندگی میں سب سے دردناک اور رسکی کام ہوتا ہے ایک ماں کتنی سٹرونگ ہوتی ہے اور اپنے بچے کی زندگی کے لیے کتنا درد اٹھا سکتی ہے یہ بات تو وہ تبھی صافیح کر دیتی ہے جب اس کا بچہ اس دنیا میں پہلی سانس بھی نہیں لیتا ماں کے ہاتھ میں بھرے چوڑیاں ہوتی ہے لیکن اس کی ہمت کے برابر اس دنیا میں آج تک کوئی دوسری ہمت پیدا نہیں ہوئی سائنس تو یہ بھی کہتی ہے کہ گھلی لکڑیوں سے آگ جلانا بہت مشکل ہوتا ہے لیکن میں نے دیکھا ہے میری ماں کو گھلی لکڑیوں سے چلہ جلا کے ہر موسم میں اس پہ میرے لیے روٹی بناتے ہوئے تازوب ہوتا ہے رسوئی کے بھاری برکم دھواں سے بھی اپنے بچوں کے سپنوں کو کتنا صاف صاف دیکھ لیتی ہے ماں جانے کس مٹی کے ہاتھ بنے ہیں اس کے جو طوے پہ ہنگلیاں جلنے کے بعد بھی اتنا ٹیسٹی کھانا بنا لیتی ہے اگر کسی بھی انسان کو کبھی کوئی تکلیف ہوتی ہے نا تو اس کی تکلیف کی وجہ سے اگر کسی دوسرے انسان کی آنکھوں میں آسو آتے ہیں نا تو اس میں سب سے پہلے ماں ہوتی ہے اگر سیکھنا ہے زندگی میں کی پیار کیسے کیا جاتا ہے تو دیکھنا ایک بار اپنی ماں کی طرف پھر اتنا تو پکا ہوگا کہ زندگی میں تم کسی اور کا دل نہیں توڑوگے اگر سیکھنا ہے زندگی میں کی کسی کی فکر کیسے کی جاتی ہے تو اپنی ماں کو تب دیکھنا جب تم کبھی گھر آنے میں تھوڑی سی دیری کر دو اور وہ تب بھی تمہیں کھانا کھلا کر کے ہی کھانا کھاتی ہے اگر تمہیں لگتا ہے نا کہ میں ڈیلی ڈیلی ایک ہی کام کر کے تھک جاتا ہوں بور ہو جاتا ہوں تو یار ایک بار دیکھنا اپنی ماں کی طرف جب وہ ایک سوپر ہیومن کی طرف گھر میں ہمیشہ سب سے پہلے اڑتی ہے ایک چیز کا تم اپنی زندگی میں جرور سامنا کرو گے دیکھنا جب تم بہت بڑے انسان من جاؤ گے تب تمہیں چاہنے والوں کی کوئی کمی نہیں ہوگی اس کے ساتھ ساتھ تم سے جلنے والے اور نفرت کرنے والے بھی بہت ہوں گے لیکن ایک ماں وہ انسان ہے جو تمہارے ساتھ تب بھی رہے گی جب تم ہار جاؤ گے اور وہ تمہاری فکر تب بھی کرے گی جب تم بہت بڑے انسان بن جاؤ گے سن میرے دوست چھوٹی سی لائن میں ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں تمہاری ماں نے تمہارے لیے جو قربانیاں دیئے نا اس کو چکانے کے لائک تو تم ایک ہزار جنموں میں بھی نہیں بن سکتے بس اپنی ماں کا دل مت توڑنا ہے رکھو گی اس نے رسوئی کے چکلے بیلنس سے تمہیں آج سر اٹھا کے اپنے پیروں پہ چلنے کے لائک بنایا تمہاری قسمت لکھ دی اب تمہاری باری ہے تم لائک میں جو کچھ بھی کر رہے ہو یا کرنا چاہتے ہو بس اپنی ماں کے لیے اپنی محنت کی کلم سے تھوڑی شی خوشیاں ضرور لکھ دینا اپنی ماں کی قربانیوں کو کچھ اس طرح سے سلامی دینا